گزارش گزار ہوں شائر اہل بیعت محترم سہیل بستوی صاحب سے گیائیں اور بارگاہ امام میں منظور خراج اخیدت پیش کریں نہ رہے سلباسوں کا استعمال بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد اکرام سلام علیکم صرف و صرف آنچ منٹ ایک بات دور پڑھیں میں کوئی شیر حاضر کرتا ہوں دور پڑھیں محمد ابھی مولانا محصوف اور انیز بھائی کمرے میں کچھ باتیں ہو رہی تھیں چند اشارت چند نصرے مجھے یاد آگئے اپنے ذمہ داری سمجھتے ہیں میں حاضر کر رہا ہوں حاضر ہے کوئی تمہید نہیں ہے سیستانی ہوں کے نصر اللہ کی ہر جیت ہو سیستانی ہوں کے نصر اللہ کی ہر جیت ہو ہر قدم پر خوصلہ بخشا انہیں مختار نے دنیا حیران ہے پریشان ہے انگوشت بدندہ ہے کون سی طاقت ہے چار لوگ چند لوگ ہیں ایک انسان لبنان میں جزیدیوں کی نیندے حرام کیا ہوئے ہیں ایک انسان روز جمعہ ایران میں کچھ بولتا ہے پورا وائٹ ہاؤس اکھٹا ہو جاتا ہے ایک لفظ کی تشریح ہوتی ہے ایک مرد مجاہد ستر برس کا ایک ٹوٹے سے کمرے میں نجف کے ایک آواز بلند کرتا ہے دائش کا خاتمہ ہو جاتا ہے لوگ پرشان ہیں میں وجہ پیش کر رہا ہوں ہر قدم پر حوصلہ بکشا انہیں مختار نے آشقے سرور بنو خود ہی سمجھ آ جائے گا آشقے سرور بنو خود ہی سمجھ آ جائے گا کیسے دنیا کو ہلا کر سرور رکھ دیا دو چار نے ہر قدم پر حوصلہ بکشا انہیں مختار اب یہاں سے چند اشار کیا مصرہ تھا کہ فاطمہ زہرہ کا دل ڈھنڈا کیا مختار نے جاناں مختار کے حوالے سے بھی چند اشار سن لیں بڑی اس وقت کنٹروورسی چل لی ہے مولا ہدایت دے یوں کیا محشر بپا مختار کے ہر بار نے داد دی جنت سے روح جعفر تیار نے داد جعفر جعفر تیار نے لگ رہا ہے دیکھ کر مختار تیری تیغ کو ہاتھ اس پر پر رکھ دیا عباس کی تلوار نے ہاتھ اب ایک شعر محسوس کر لیں کیا خوف تاری تھا سانس بھی بہت آہستہ سیکھنوں گا دونوں کیا پتا مختار کب آ جائے ہم کو مار نے کیا پتا مختار کب آ جائے ہم کو مار نے ایک شش مہاں کہا نالاکھ کا لشکر کہا خنجروں کو روند ڈالا ایک ہسی کی دھار نے خن دو یا تین شک روند ڈالا ایک ہسی کی دھار نے خود لہو بولے گا جب میری زبا کٹ جائے گی خود لہو بولے گا جب میری زبا کٹ جائے گی شائروں کو فن دیا ہے میسہ میں تم مار نے شاہ دو منٹ اور بچے ہیں فن دیا ہے میسہ میں تم مار نے اب ایک شیر کوئی تمہید نہیں کچھ کہوں گا نہیں دونوں مسنے کلیس اٹھائیں مجھے بہت عزیز ہیں بھائی شاہ کے قدموں سے اٹھے خرد کے محلوں میں چل شاہ کے قدموں سے اٹھے خرد کے محلوں میں چل شہن شاہی بخش دیب رو مال کی دستار نے شین شاہی بخش دیب رو مال کی دستہ آخر کے دو شیر شام سجدنے ہیں میرے جوان بزرگ موجود ہیں سب کی دعائیں چاہ رہا ہوں شام تک احباس سے جو بچ بچا کر آئے تھے شام تک احباس سے جو بچ بچا کر آئے تھے مار ڈالا ہے انہیں زنجیر کی جھنکار نے مار ڈالا ہے انہیں تازیہ کاندھے پر رکھتے ہی لگا مجھ کو سہیل دے دیا آکے سہارا خود علم بردار نے یوں کیا محشر بپا مختار کے ہر وار نے داد دی جنت سے روحِ جعفرِ تیار نے برمحمد و آلِ محمد بلندر صلوار اللہ محمد بلندر صلوار حضرات مولانا موصوف خود چاہتے ہیں کہ ٹائم زیادہ خراب نہ ہو اس لئے وہ کہہ رہے تھے میں خود سے مائک پر آ جاؤں لیکن جہاں پر بات ختم کی سوحیل بستوی صاحب نے انہوں نے مرجعیت کے حوالے سے جگفتگو کی یقین جانئے میں شدت پسندی کے ساتھ نہیں لیکن یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ بڑا عظیم کارنامہ ہے ان مراجع کرام کا ہماری زندگی میں ہم محسوس کرتے ہیں ہم زبردستی کسی کو منوانے کی عادت نہیں ہے ہمارے پاس کہ امام کو مان لو رسول کو مان لو ان کے شاہنے والوں کو مان لو لیکن جب آپ خود جو لوگ گئے ہیں آیداللہ سستانی صاحب سے ملنے کے بعد ان کو خود محسوس ہوگا کہ جب غلام ایسا ہے تو آقا کیسا ہوگا اس کے علاوہ کچھ نہیں کہا جا سکتا ہماری بستی میں ہماری ملت میں کوئی آدمی تھوڑے دن کے لئے کسی منصب پر بیٹھ جاتا ہے کئی مکان کئی گاڑیاں کر لیتا ہے لیکن یہ ایسی شخصیتیں ہیں کہ اتنے دن سے ایک بڑے ملک کو سنبھال رہے ہیں لیکن کرائے کے مکان میں رہ رہے ہیں کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام اور دین کس سے لیا مولا کائنات سے لیا ہے اور یہی تو وجہ ہے کہ جب آیتاللہ خمینی صاحب سے شاہ ایران نے کہا تھا کہ تم اس ترقی کی دنیا کو واپس سو سال پیچھے لے جانا چاہتے ہو تو انہوں نے ایک جملہ کہا تھا کہ تم نے غلط کہا کہ ہم ایران کو سو سال پیچھے لے جانا چاہتے نہیں بلکہ ہم ایران کو چودہ سو سال پیچھے دور حکومت مولا کائنات میں لے جانا چاہتے ہیں جہاں ہر طرف عدل ہو ہر طرف انصاف ہو یہی وجہ ہے کہ جب ان کا چاہنے والا کسی منصب پر آتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ ظالم طاقتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے حسن نصر اللہ نے کیا کہا یہی تو کہا تھا کہ ظالم طاقتیں تم جتنی طاقت ہو تمہارے اندر آ جاؤ ایک جنگہ آ جاؤ میں علی کا لال تمہیں خیبر نہ یاد دلا دوں تو مجھے علی کا بیٹا نہ کہنا بوز سلطان مشرقین سے ہے فاطمہ اور علی کے چین سے ہے خامنائی تو ایک بہانہ ہے اصل میں دشمنی حسین سے ہے آئیے ان مصروں کے سائے میں میں ملتا ہوں